بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈالکٹر محمد مزامیل حسن آج کے تیسرے سیشن کے ساتھ اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے اب کونٹریکٹ سائن کرنا ہے آپ فائنلی سین کر چکے ہیں آپ کو پاکستان سے جانور نہیں مل رہے یہاں بھی نہیں مل رہے اب آپ نے فائنٹسین یہ کیا ہے کہ آپ نے جانوروں کی بوکنگ کرنی ہے اے بی سی ڈی ای ای ایف کمپنی کا ریپیزنٹیو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اب کلیم آپ کا جو کونٹریکٹ ہے اس کونٹریکٹ کو کیونکہ ہر بندہ تا پڑتا نہیں ہے دس صفحے کو لمبا چوڑا کونٹریکٹ پر ہی دیتے ہیں چیزا چیزا دو چار باتیں کر کے سگنیچر کر کے چلے جاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کون کونسی چیزیں ہیں جس پہ کلیم ملتا ہے اور کون کونسی چیزیں ہیں جو کہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں اور جس پہ ہمیں بات کرنی ہے اور یہ اگر آپ لوگ فارمر ملیں گے مل جل کے بیٹھیں گے تو ان کی منوپلی کو ختم کیا جا سکتا ہے ادر وائد آپ یہ منوپلی ختم کر رہی نہیں سکتے سب سے پہلی بات ایج عمر جانور کی جو ہے یہ اٹھارہ سے چوبیس مہینے جو ہے آپ کے کونٹریکٹ میں لکھی جاتی ہے اور یہ لکھی کب ہوتی ہے ایڈ ڈی ٹائم آف لوڈنگ آف شیپمنٹ ایٹ یو ایس اے کہ یو ایس اے میں جب یہ شیپمنٹ میں جانور جو لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں تب ان کی عمر اٹھارہ سے چوبیس مہ ہونی چاہیے ایک مہینہ تقریباً آپ کے پاس آنے میں لگتا ہے تو انیس سے پچیس مہ تک کی عمر جو ہے آپ کے جانور کی ہونی چاہیے تو آپ بھی سب لوگ جانور رکھتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ بمشکل جانور پچیس مہ پر دوندہ ہوتا ہے تو میرے حساب سے جو جانور آپ کے پاس پہنچیں ان کو یا تو دوندہ ہونا چاہیے یا ان کو کھیرہ ہونا چاہیے اگر وہ جانور چوگا یا چھگا یا فل مہوت ہے اس پہ کلیم تیع ہونا چاہیے اس پہ کلیم کی کوئی نہ کوئی ویلی ہونی چاہیے میں چاہوں گا کہ آپ سر پتائیں کہ کیا اس پہ کلیم ہونا چاہیے یس ہونا چاہیے لیکن میں فارمر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو انگلیش میں سمجھ نہیں آتی تو وہ کمپنی سے اردو میں بھی مانگ سکتا ہے کہ مجھے بھئی یہ کنٹریکٹ جو ہے نا وہ اردو میں لکھ کے دے دیں پھر وہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائیں کہ سارے لیکن اس پہ کلیم ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس چوگا یا چگا یا جانور آ جاتا ہے تو اس کا کلیم بلکل ہونا چاہیے جی بلکل جی اس پہ کلیم ہونا چاہیے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ایک اگر اچھی پر ڈگری کا انیملہ اچھا انیملہ ہے تو اس کو چودہ سے سولہ ماہ پہ پریگنٹ ہونا چاہیے اس کی ٹھیک تھا کھائیٹ جو بھی اس کے جو ٹارگٹ پیرامیٹر ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اگر وہ آپ کو اس رینج میں نہیں انیمل دے رہے آپ کو اگر کہہ لیں کہ ظاہر عمر جو ہے اس کی موڈیفائی کی گئی ہے لیکن ظاہر ڈنٹیشن سے وہ اس کی کوئی اور ہسٹری ہے تو وہ کہہ لیں کہ پورلی فرٹائل انیمل تھا ٹھیک ہے جس کو لیٹ بریڈ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پریگنٹ کر کے آپ کو پیش کر دیا گیا ہے بعد میں کیا ہوگا ایک دفعہ وہ آپ کو بچہ دے دے گا بعد میں آپ سے کنسی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی فرٹیلٹی میٹرز انیمل ہر سال پریگنٹ ہوگا بچہ دے گا تو پروڈکشن کا سائیکل چلے گا تو اس پہ بہت سٹرکٹلی کلیم ہونا چاہیے جی جو انیمل ایجیٹ آپ کے پاس آئے گا اس کی فرٹائل لائف کام ہوگی اگر فرٹائل لائف کام میں ہے تو اس کی ملک پروڈکشن بھی کام ہوگی تو کانٹریکٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو انیملز اس رینج میں اویلیبل ہوں گے اگر وہ نہیں اویلیبل ہوتے تو دیفنیٹلی اب یہ سیم وہی آپ کے پاس کوڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ اپنی شرائطیں جونسی ہیں اس میں لاغو کروائیں جیسے ابوشن پہ وہ کلیم دیتے ہیں ٹیٹ ڈیڈ پہ کلیم دیتے ہیں تو ایجڈ اینیمل جونسی ہے اس کا کلیم بھی ہونا چاہیے بیچ میں اس یہ شرط کو جونسی ہے اس میں انکلوڈ کروایا جا اگر ایجڈ اینیمل آئے گا تو اس کا وہ کتنے پرسنٹ کلیم دیں گے جی ایک بات تو تیہ کر لی کہ ایج آپ کے کانٹریکٹ میں لکھی تو جاتی ہے لیکن کلیم میں نہیں لکھی جاتی کہ اگر ایجڈ جانور آتا ہے تو کتنے پرسنٹ پیسے آپ کو واپس ملے گی یہ لکھے نہیں جاتے ایک تو اس تمام فارمری کٹھے ہیں اس بات پہ ایج کو کلیم میں انکلوڈ کروائیں نمبر دو ہیلڈی کاؤں جو ہے آپ کے پاس آنی چاہیے تو صرف جو تھن ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے صرف اس سال سے پیچھے جو شیپمنٹس آپ کی دوہزار اکیس کے اندر آئی ہیں اس کے پیچھے دوہزار بیس تک جتنی شیپمنٹس پاکستان میں آتی تھی تو آپ کو جو تھن خراب ہوتا تھا ڈیڈ ٹیٹ ہوتا تھا اس پہ آپ کو کلیم ملتا تھا جو دوہزار اکیس کی شیپمنٹ آئی ہیں اس میں تھنوں کے ایشو بنے بھی زیادہ ہیں اور اس میں کلیم جو تھا تمام کمپنیزیں مل کے ختم کر دیا انشورنس کلیم اس وقت ملے ہی نہیں آپ کی خیال میں یہ کیسے سٹیپ تھے کلیم ہونا چاہیے کس نویت کا ہونا چاہیے ایک تھن ڈیڈ پہ کتنا کلیم ہو دو تھن ڈیڈ پہ کتنا کلیم ہو یا تین پہ کتنا کلیم ہو یہ بتائیے گا ذرا ڈاک صاحب بلکل اس پہ کلیم ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اینیمل جو ہے وہ تقریباً فائیب لیک کا ہے اگر ہم اس کے اڈر کے فور پارٹس کر لیں چار ٹیٹس تو وہ پانچ لاکھ بھی ڈیوائیڈ کر لیں تقریباً کوئی سوہ لاکھ جو ہے نا وہ ایک ٹیٹ کی پرائس بنتی ہے میرے حساب سے تو یہ ٹیٹ جو ہے میں نے ایک امپورٹ میں ایسی گوہ بھی دیکھی تھی اس کے چاروں ٹیٹس بنتے وہ اینیمل پانچ لاکھ کا تھا جو بعد میں میرا خیال ہے کہ کوئی ففٹی سیون تھوزنڈ کا بچرز کو دیا تھا کسائیوں کو تو وہ اگر اس پہ کلیم ہوتا یا مل جاتا چلو کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ ریکوور ہو جاتے میرے خیال میں ٹیٹس کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے سوالاک اس کے حساب سے اگر ایک ٹیٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ اور کلیم ہونا چاہیے دو پہ اور ہونا چاہیے تین پہ اور ہونا چاہیے تو لیکن کلیم ہونا ضرور چاہیے جی بلکل جی اس پہ کلیم ہونا چاہیے کیونکہ اب ڈیری اینیمل ہے تو ڈیری اینیمل کے کہلیں کہ فور کوارٹر ہوتے ہیں اسی کی بیس پہ اس نے پرفارمنس دینی ہے تو اب نارمل فارم پہ کیا ہوتا ہے ایک یا دو کوارٹر ہوں تو اس اینیمل کو کلنگ کے لیے ریکمنڈ کر دیا جاتا ہے آلموس کہلیں کہ آپ نے آلڈی کل آلڈی کل آنیمل خرید رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے آنیمل خرید رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان سے سٹرکٹلی آپ کلیم کر لیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا آنیمل نہیں ہونا چاہیے ادروائز جو ایک لائیو کل آنیمل ہے وہ ایک لاکھ بیس تک جو ہے وہ نکل رہے ٹھیک ہے وہ آپ نکال دیں گوشت کا اس کے علاوہ چار کوارٹر کا جو ریٹ ہے جتنا بھی آپ نے پے کیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ایک کوارٹر اگر ڈیڈ ہے تو آپ اسے ساب سے اس کو کلیم کریں اگر دو کوارٹر ڈیڈ ہیں تو وہ آلموس کہہ لیں کہ کل آنیمل یہ آپ کے پاس آیا تو کوشش کریں آپ آنیمل لیں وہ جس کے پورے کوارٹر جو ہیں وہ موجود ہوں دیفنیٹلی جی آنیمل جس کے کوارٹر ایفیکٹیڈ ہے ان کا کلیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کلیم کی مد میں آپ کو جو بھی پیسے مر رہے ہیں یا جو بھی چیز مر رہی ہے وہ ملیں گے تو ان ان فیوچر کمپنیز کے پاس بھی ریکارڈ رہتا ہے کہ لارس ٹائم ہم نے اتنا کلیم دیا تھا کہ ہم نے اپنی دفعہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس وہ انیملز ہیں جن کے ٹیڈز کا ایشو نہ ہو باقی جو ٹری ٹیٹر اینیمل ہے جس کا ایک ٹیڈ فنکشنل ہے وہ تو زندگی میں تب فرٹائل بھی ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے وہ کبھی بھی آپ کو پروفٹ میں نہیں رہ سکتا اگر وہ اینیمل پروفٹ میں نہیں ہے تو آپ چھوٹا فارمر جونس ہے جس نے بیس اینیمل مگوائیں اور اس کے ایک جانور کے تین تھند جونس ہیں وہ خراب نکلا ہیں تو وہ سیل بھی کرتا ہے لاؤس میں ہے وہ رکھتا بھی ہے لاؤس میڈیسین نہیں ہے اس کے آپ کو جانور ریپلیس کر دیں یہ دو طرح سے ہونا چاہیے کسی طرح بھی وہ تیہ کرتے کر لیں ایک جس کا ایک تھند نہیں ہے وہ تو کچھ نہ کچھ گزارا کر لے گا اب ایک تھند کے دو تھند نہیں ہے تو سر 50% کلیم نہیں لینا پورا جانور ریپلیس کرنا یا پورے پیسے واپس لینے یہ دو تھنوں والا جانور یہ کبھی زندگی میں profit نہیں دے گا آپ ساری زندگی اس کو پیٹی برتے رہیں گے تو age کے حوالے سے بات کر لی abortion آپ کے پاس جانور آتے ہیں آپ ان کو چیک کرتے ہیں وہ نیگٹیو نکلتے ہیں یا وہ جانور جو آپ کے فارم پر سار 25% تو بہت کام ہے 50% ہونا چاہیے اگر آپ کے فارم پہ آکے abortion کرتی ہے تو 50% ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آئی ہے وہ انجوائن نکلتی ہے جہاں اس نے دیورنگ shipment abort کیا ہے تو میرے خیال میں وہ اینیمل ہی ریپلیس ہونا چاہیے جی بالکل ایس پر کنٹریکٹ جو بھی جو انٹرنیشنل پلیسی ہے اس کے حساب سے جو بھی 25% یا 50% جو بھی ہے سوڈ بھی انٹرنیشنل پلیسی یعنی کہ جو مینل قوامی سطح پہ جو اس کی کلیم کی جو شرح اسی کے ساپ سے کرنا چاہیے 25% ہے تو 25% ہونا چاہیے اگر 50% ہونا چاہیے میں ایک چیز ایڈ کروں گا اگر جانور ملکنگ کنڈیشن میں ہے تو آپ 50% کلیم اس میں ہونا چاہیے اگر وہ اینیمل ڈرائی ہے ٹھیک ہے وہ ملکنگ چاہ سزار رپے کا جانور آیا ہے اور اس نے اب آرڈ کیا ہو جب اپنی پہلی نورمل کرے گا وہ آپ کو آٹھ کی نور لاکھ میں پڑ جائے گا وہ اینیمل کبھی بھی آپ پروفیٹ میں نہیں ہو گا تینک جی سر یہ بتائیے گا اب اگلی یہ ہم نے بات تیہ کر پہ اگر 50% ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس پہ آپ ایک کریں اچھا اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ پرگننسی ڈوریشن آپ جو کونٹریکٹ کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے 3 سے 6 ماہ کی پرگننٹ آپ کو ملے گی جو آپ کے پاس آتے ہی پندرہ دن میں دودھ پروڈیوز کر سکتے ہیں نمبر ون یہ میرا سوال ہے کیا وہ دا سہزار لیٹر دودھ پروڈیوز کر سکتے ہیں نمبر دو اگر نہیں تو کیا ان پہ بھی کلیم ہونا چاہیے سر وہ دا سہزار لیٹر جو ہے پروڈکشن نہیں دے سکتا پوری لیکٹیشن میں اور دوسرا یہ منت کی پریگننسی آ رہی ہے ظاہری بات ہے وہ کلیم ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا انیمل جو ہے وہ سٹریس آتا ہے اس کی جو بوڈی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی پروپر نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ اس کی پرسنٹ کلیم ہونا چاہیے سر میریم جو ہے بھوڈی پرسنٹ جی بلکل جی وہ کبھی بھوڈکشن نہیں دے گا جو اس کے ایکسپیکٹڈ ہے اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی سٹھکٹلی جو ہے وہ کلیم ہونا چاہیے آلموسٹ کہلیں کہ 25% اس کے رونڈ باؤت دیفینیٹلی جی اس انیمل کا بھی کلیم ہونا چاہیے 25% چاہیے اور نمبر سیکنڈ جو فارم ییلڈ بتائی جا رہی ہے وہ پوسیبلٹی تب ہوتی ہے اگر ان انیمل کی جو کامی ہیں وہ نورمن انوارمن میں باؤت اس کو سلام ہے چار زار لیٹر دود آپ اس کم لے رہے ہیں تو اس کے پیسے کون دے گا فارمر پی کرے گا نا جیس کو اس لیے آپ کلیم ہونا چاہیے اگلی بات سر یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سر یہ سیکس سیمن والا چکر ہنڈرڈ ڈالرز یہ اضافی پی کیا جاتے ہیں جو لوگ سیکس سیمن سے بچھی لیتے اگر تین ہزار ڈالر کا ریٹ ہے آپ سیکس سیمن سے پریگنٹ لینی ہے وہ کہتے 100 ڈالر آپ سے اضافی لیا جائے ملے گی چلے ٹھیک ہمیں اسی پرسنٹ ملنی چاہیے اگر یہ نیچے آتی ہے اب اس میں جو چل رہا ہے معاملہ ہر بندے کے پاس جا کے ٹک لگا جاتا ہے جی میں مارکٹ ریٹ ہوں دا نا جی آپ جا کے ٹیک کرتے ہیں جہا پر فس گیا جی میرے حساب سے اگر آپ سیک سیمن کے پیسے بھر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو میل پرسنٹ ایج ہے وہ آپ کے پاس 45% آ جاتی ہے 35% آ جاتی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ سیک سیمن سے جامل پیگنٹ لے رہے ہیں اور آپ کے پاس میل پرسنٹ 35% آ جاتی ہے تو میرے حساب سے آپ کو اپنے تمام جامل پر جو سو ڈالر آپ نے دیا وہ سارے کے سارے واپس ہونے چاہیے کلیم میں پھر آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ سیک سیمن کے حساب سے جامل پر چیز کی ہیں اور آپ کے پاس میل کی پرسنٹ 35% آ جاتی ہے تو تمام اینیمل کا 100 ڈالر یہ آپ کو واپس ملنا چاہیے سارے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط ہے درست ہے جی اس میں اس طرح ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ 80 to 90 پرسنٹ اگر سیکس ہیمن رکھا گیا ہے تو پھر دس میں سے آٹھ یا نو فی میل آپ کو ملنی چاہیے نہیں تو ہوتا کہ بعض دفعہ نیچرل بریڈنگ میں کچھ بل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کی جو فی میل سیکس ریشو ہے جو زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کچھ نار اس طرح کے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ اگر ان سے ملاب کریں گی ماد تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ساتھ یا آٹھ وچھی ہیں ویسے ہی آجاتی ہیں تو جو خاص طور پہ جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بول استعمال کرتے ہوئے ہیفرز کو پریگنٹ کروا لیتے ہیں اور بغیر جو سیکس ڈوز ہے اس پہ خرچ کیے ہوئے ملو کلیم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی اگر سچویشن ہوگی تو اس میں کلیم بنتا ہے تو جتنے پرسنٹ کہلیں کہ اگر نائنٹی پرسنٹ نہیں آئی نائنٹی کی بجائے سیونٹی پرسنٹ آگی تو ٹوانٹی ٹوانٹی پرسنٹ کلیم اٹسیل جو بنتا ہے ہاں اگر انہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ بھل ایسا استعمال کی ہے جس میں کہ فی میل ایشو زیادہ تھی تو یہ ان کی زیادتی ہوگی کہ سیکس ڈوز کے پیسے لیں تو یہ ان کے ہونا چاہیے اس میں اور نمبر سیکنڈ یہ ایک بزنس ٹیکٹکس ہے میں آپ وہ ہی رکمنٹ کروں گا آپ کو سیکس والی سیڈ پر جانے نہیں چاہیے ٹھیک ہے کوکہ دیفنیٹل اگر میں نے سیکس ہمار یوز کیا تو مجھے پتا فیمیلز آرہی ہیں تو دیفنیٹل وہ جو اینیملز ان کو اپنے فارم کے لیے رکھوں گا میں کبھی بھی سیل نہیں کروں گا آپ کی لک بیس ہوتی ہے آپ نے کنونیشنل پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ایٹی سے نائنٹی پرشن فیمیلز آجائیں آپ کی تو بلیو ان لک ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ بزنس میں لکھوائیں کلیم کے حوالے سے تھنوں کو لکھوائیں کلیم کے حوالے سے ابوارشن کو ایٹ کروائیں پرگنیسی ڈیوریشن کے اگر پارچ ہو جاتی ہے اس کو ایٹ کروائیں اور سیک سیمن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں لکھوائیں اچھ اگلی بات بہت بہتر ہوگا کہ آپ جس کمپنی سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں ان سے آپ انشورنس پیپر ضرور لیں ان کو بتائیں کہ جس کمپنی سے بھی آپ ک ک ک ک ک ک ک ک ک سے ہے بھی یا نہیں نمبر ٹو اب بہتر طور پہ جب آپ ک 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 نے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں یہ ک ک ریپز انٹرٹیو ہیں یہ امریکہ میں ایک ک ک م م م م ک ک ک ک ک ک میرا میرا س مشروع یہ ہے جب آپ ڈیل کریں اس وقت پیسو میں اپنا معاملہ تیہ کر لیں کوئی بھی ڈالر کا ریٹ ہے 160 ہے 105 ہے اس کو پیسو میں convert کریں اور اس پر لکھ لیں کہ اتنے روپے کے اندر ہماری ڈیل ہے اور کسی بغیر hidden چارج جس کے ہمارے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلو جو جنور آپ کے پاس آیا آکے expire ہو گیا یہ تو اور بات ہے ایک جنور آتا ہے shipment پہ مر گیا آپ کو ڈالے میں ڈال کے بیج دیتے ہیں آپ مری کو اتارتے ہیں اس میں آپ کو 100% claim ملتا ہے نا جی اس میں جو اس کی سے پہلے مر گیا اس کی insurance کون کرے گا اس کے freight charges کون دے گا کیا فارمر دے گا کیا company بیئر کرے گی تو ان تمام باتوں کو جو ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہم ویٹنیرین ہیں ہم چل رہے ہیں ہمارا فوکس ہے فارمر کی unity ہو فارمر نہیں ہوگا ہم سارے فارمر کو بیٹھیں اگر industry run کرے گی تو آپ لوگ سر پہ کرے گی آپ لوگ اکھٹے ہوں گے تو یہ کام ہوگا ہمارا کام صرف آپ کو مشہور دینا اب آپ لوگوں نے آپ اس میں بیٹھ کے ان معاملات کو تیہ کرنا ہے اس پہ کام کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ایک بندہ کاروبار شروع کر رہا ہے وہ یہ کام کار چھوڑ کے مرپس بیٹھیں آپ لوگ کے بھلائی کے لیے ہائی ہوپ سو کہ آپ لوگ کو کافی ہی ہوگی اپنا خیار رکھئے ہم سب کو ازاد دیجئے گا السلام